قائدین ندل کی گرائیوں سے عمر کیانی صاحب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں شیف تارک مسعود صاحب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے ایک بہت اچھا خوبصورت سیکریٹیریف جو ہے ایک مین شہرہ پہ بنایا اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح فردوس آپ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہو وقت آئے گا کہ جب آپ یہاں سے اپنی وکٹری کا اعلان جو ہے وہ انشاءاللہ اسی سیکریٹیریٹ سے کہتے ہیں ہوں گے انشاءاللہ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ عمر کیانی صاحب کے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے لیے خاص طور پر مقابل ہوں عمر کیانی وہ شخص ہے جس نے پچھلے پچیس چھپیس ستائیس سال ایک ایسی جماعت میں گزارے جس کو وہ جس کو وہ سمجھتا تھا کہ میں دل سے اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے چند رہا ہوں اس نے کوئی عدہ نہیں لیا اس کو پتا تھا کہ وہ جماعت کمرہ صاحب تک نہ کوئی ایم پی اے بنا سکی نہ کوئی ایم اے بنا سکی نہ کوئی کانسور جیتا نہ کوئی نابن جیتا لیکن عمر کیانی کھڑا رہا کس لیے کھڑا رہا کیونکہ اس کا یقین تھا اس کی لیٹرشن پر اور اس کے اس نظریہ پہ جس کے پید اس نے وہ پارٹی جوئن کی تھی آج میں اس پارٹی کے باگی کارکنان سے پسنا چاہتا ہوں جس نے آمیر کیانی کی خدمت کا آمیر کیانی کے جذبے کا آمیر کیانی کی دن رات محنت کا کوئی صنح نہ دیا ہو بلکہ آمیر کیانی کو خراب کرنے کے لیے جو وہ کر سکتے ہو انہوں نے کیا ہو جب ان کو اتقدار ملا جب آمیر کیانی کسی اور جماعت میں جا کے وزیر بن سکتا تھا جب آمیر کیانی کسی اور جماعت میں شامل ہو کے ایم این اے اور ایم پی اور وزارت لے سکتا تھا لیکن اس نے نہیں لی وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا رہا اپنے جذبے کے ساتھ کھڑا رہا اور جس پارٹی کے لیے کھڑا رہا اسی پارٹی نے اس کو دلیل کیا یہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے وہ جو مالک اوپر بیٹھا ہے وہ سب کچھ دیکھتا وہ انسان کے اندر سے نہیں دیکھتا یہ جو دل کے اندر ہمارے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا صرف اس کی ذات تو دیکھ سکتی ہے نا اس کو تو پتہ کہ آپ کی نیت کیا ہے میں زندگی پہ پہلی بار جب بنی گالا گیا تو عمران خان کو گاڑی ڈرائیو کر کے اپنی گاڑی پہ کون لے کے آرہا تھا عامل کیا نہیں یہ دو ہزار پتہ نہیں چھ سات آٹھ کی بات ہے اور وہ اس وقت اپنا میاں والی سے گاڑی ڈرائیو کر کے لیے آرہا تھا کوئی بندہ نہیں تھا اور ساتھ ایک بندہ بھی پیچھے نہیں بیٹھا تھا عامل کیا نہیں گاڑی ڈرائیو کرنا تو عمران خان ساتھ پڑا اس آدمی کا عمران خان نے کیا مول ڈالا اس کی محبت کا اس کی محمد کا اس کی کمیٹمنٹ کا کیا مول ڈالا اس کی اوپر بھی پڑچے کرائے ہیں اس کی اوپر بھی پڑچے کرائے ہیں مجھے اندر رکھت میں سو دن جیل میں رہا ہوں اور میں اگر اپوزیشن میں جا کے سو دن کے لیے جیل میں جاتا تو ایسے وکٹری کا نشان بنا کے جاتا ایسی جاتے ہیں نا جب لوگ اندر جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری حکومت آتی ہے اور وہ آپ کو اندر دے رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وکٹری کے نشان بناتے ہیں مجھے تو اپنی حکومت نے پکڑ کے اندر دے دی ہے سو دن میں جیل میں رہا ہوں جنگیر خان ترین یا جو دن رات محنت کرتا رہا ایک شخص کے لیے دن رات کیا اس نے اس نے نہیں دیکھا کتنا پیسہ لگتا ہے کیا ٹائم لگتا ہے جب جنگیر خان ترین کینسر کا علاج کروا کے لندن سے واپس آیا تو جنگیر خان اپنے گھر واپس نہیں گیا یہاں پہ درنا ہو رہا تھا وہاں پہ درنے پہ پہنچا کیا مول لگایا اس کا کیا مول لگایا عمرال خان نے اس کی بیٹیوں پہ پڑچے کرائے ہمیں کون سا پی ٹائی والا ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں بتا سکتا ہے ہم نے دن رات لگائے ہیں اس پارٹی کے لیے ہم نے ایک منشور کے تحت ایک خوبصورت پاکستان کے لیے کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی نیا پاکستان بنانے چلے تھے ہم نے اس کے لیے دن رات محنت دیا ہمیں کوئی نہ سمجھائے ہمیں سب پتا ہے اندر اندر ایک ایک چیز کا پتا ہے پھر وہی جب حکمران بندے ہیں وہی جب وزیر آدم بندے ہیں کیا منشور تھا پی ٹائی کا مجھے پی ٹائی والے ذرا سمجھائیں کیا منشور تھا ایک منشور تھا میرٹ ہوگا سب جگہ پہ میرٹ ہوگا یہی منشور تھا نا دوسرا منشور کیا تھا امانداری آرنسٹ لیڈرشپ یہی دو وعدے تھے جو عمران خان نے اپنی ساری بیس سال کیے تھے ہمیں نمٹ یونیورسٹی دکھائی کہا وہاں پہ غریب بچوں کو بڑھایا جاتا ہے ہم نے کہا واہ واہ ہم سب سے بڑے ڈونر ہیں وہاں پہ آج بھی شوکت خانم کا سب سے بڑا ڈونر ہوں میں آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں ہمیں شوکت خانم دکھاتا تھے کیا کہتا تھا شوکت خانم دکھاتے ہوئے کہتا تھا کہ یہاں پہ میرٹ ہے کسی کی سفارش نہیں چلتی غریب آدمی اور امیر آلمی ایک ہی کمرے میں آگے علاج کراتا ہے اور ایک ہی طرح کے علاج کراتا ہے کسی کو نہیں پتا لگتا یہ زکاة کے پیسوں سے کرا رہا یا یہ اپنے پیسے خود دے رہا یہی دکھایا تھا نا پھر اس کے بعد جب حکومت آئی تو میرٹ کا کیا بنا کیا میرٹ رکلا بزدار یعنی کہ ہمارے پاس دھائیسو میمبر تھے پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی میں مسلسل جدو جوہد کرتے رہے ان میں سے ایک بندہ نہیں لگایا کس کو لگایا بزدار کو وہ بزدار جو بیس دن پہلے میہ شباز شریف کا وریف کس اٹھا گی اس کے پیچھے پھیر رہا تھا اس کو لگایا بزیر اعلیٰ جس کو نہ انگریزی پڑھنی آتی تھی نہ اردو پڑھنی آتی تھی نہ پنجابی پڑھنی آتی جو میٹنگ میں دو گھنٹے کی میٹنگ میں ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا جس کو نہ فائل کا یوں پتہ لگتا تھا نہ یوں پتہ لگتا تھا یہ تھا میرٹ یہ جو بیس سال ہمیں میرٹ 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 سنایا یہ تھا میرٹ ادھر میں موت خان لگایا وہ دورا بزدار تھا وہ بھی ہو ہوئی گیا جس طرح کا ایک بزدار اس طرح کا دوسرا بزدار نکبے تریر اور کرپٹ تریر یہ تھا آپ کا میرٹ امانداری کی باری آئی آپ نے فرق ہوگی لگا دی آپ نے فرق ہوگی کہ ذریعے تین تین کروڑ روپے میں نلامی شروع کر دی ڈی سی کی اور کمیشکر کی اور یہ تھی تقدیلی جس کے لیے ہم نے مارے مارے پھٹتے تھے گریہ لگاتے تھے صفائیہ کرتے تھے اس درمے میں میں نے خود صفائی کی ہے یہ آمیر کہہ دی خود کرسیاں سیدھی کرتا تھا ہم ڈیزل اٹھانے کے لیے کاغ کاغ سے لاغے ڈیزل اس کے جنریٹروں پر ڈالا کرتے تھے صفائیہ کرواتے تھے خود اپنے سامنے ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس پارٹی کو اور نہ اس کی قیادت کو اور عمران خان صاحب اور پی ٹی اے والوں میں تمہیں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر اتنی جو تقدیلی بزدار کے ذریعے تھی آج لگاؤنا شوکت خارم کا اچارچ بزدار کو شوکت خارم کا چیف ایکسیکٹر وہ جو پجاب کا چیف ایکسیکٹر لگ سکتا ہے وہ شوکت خارم کا نہیں لگ سکتا لگاؤ اس کو آج لگاؤ شوکت خارم کا اچارچ بزدار کو اور مانگو لوگوں سے چندہ پھر اس کے بعد مانگو رہا چندہ اگر عمران خان اتنا تو سچا ہے تو لگاؤنا بزدار کو شوکت خارم کا اچارچ بزدار اور مانگ لوگوں سے چندہ اور وہ جدرے لوگ محبت کا شکار ہے وہ چندہ دے کے دکھائے پھر میں مانوں اور وہ نمل میں فرق ہوگی کو لگا دو وہ فرق ہوگی کو لگاؤ نمل کا اچارچ بزدار اور مانگو چندہ اور لوگوں سے کہو دو ہنچندہ ہمیں کوئی مجھ سمجھائے تم لوگوں نے جو اس ملک کا حال کیا ہے چودہ سال پندرہ سال تنگ لوگ تمہاری محبت میں اس کے پیچھے لگے لیں تم نے ان چودہ پندرہ سال والوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ تم نے اس ملک سے امید چھین لی ہے لوگوں پہ ایک امید تھی کہ یہ آئے گا پی ٹی آئی آئے گی نیا پاکستان بان جائے گا نیا پاکستان بنائے جی تین تین کروڑ دا ڈی سی لگ رہے ہیں پانچ پین کروڑ دا کمیشنر لگ رہے ہیں یہ نیا پاکستان بنا رہا ہے ہمیں ساری دمر امانداری پہ لیکٹر دیتا تھا ہمیں مدینہ کی ریاست سمجھاتا رہا اور خود دیکھو کیا کیا عمران ہاں کے گھر میں جب تجوری میں پیسے آ رہے تھے آپ کو پتہ لا کون بارا تھا تجوریان پتہ لا کہ عمران ہاں کے گھر میں تجوری کون بارا تھا وہ فرق ہوگی پیسے کس کو پچھاتی تھی جس کے گھر میں تجوری میں پیسے آ رہے ہوں ہار آ رہے ہوں گفت بن رہا ہو جو ماشاءاللہ زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں ان سے بڑے بڑے بہت بڑے سب سے بڑا کاروبار کرنے والا اس سے جو توفیہ آئے جو ہار آئے وہ کتر گئے وہ عمران خان کے گھر کی تجوری میں تھے جب گھر کی تجوری میں مال پڑا ہو اور وہ دوسروں کو جا کے سمجھا رہا ہو کہ ریاست مدینہ کیسے بناتی ہے لانت ہے ایسے ریاست مدینہ بنانے والے کے نام لینے والے تھے میں آپ سب کوئی ذریعے ایک پیغام دینا جاتا ہوں ہم نے اس تیادت پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں جانگیر خان ترین ایک ایسا آدمی ہے جس نے امام داری سے ملت کر کے آج اس مقام پہ پہنچا اس سے بہتر نہ کوئی کاشکار ہے اور اس سے بہتر نہ کوئی کاروباری ہے آج اگر اس ملک میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک ایسے نوجوانوں کے لیے کل کا پاکستان بہتر کر سکے ہمارے کسانوں کے لیے پاکستان بہتر کر سکے اور وہ جانگیر خان ترین سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں ہے میں آپ سب کے سامنے انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئی پی پی کو انشاءاللہ اللہ کی کرم سے اور آپ کی دعاوں سے اقدار ملے گا تو انشاءاللہ ہم عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں گے اور وہ وعدے جو پچھلی ایک عمد میں امانے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ کی کرم سے ہم اپنے وعدے پورے کریں گے بہت شکریہ